بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بات دین نہ ہو اس بات کو دین میں داخل کرنا اس کو دین سمجھنا دین بتانا یہ قابلِ رد بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے وہ بات مردود ہے قابلِ قبول نہیں ہے اور بدات اس لئے کی کسی نئی چیز کو نئی بات کو نئے کام کو دین سمجھنا یا دین بتانا یہ الزام ہے اللہ رب العزت پر کہ یہ کام بھی دین تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا یہ الزام ہے رسول پاک علیہ السلام پر کہ یہ کام دین تھا لیکن رسول پاک علیہ السلام نے نہیں وضایا تو یہ الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اس لئے کی دین کو کامل و مکمل اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا بیان کروا دیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور جو دین دین اسلام تم کو دیا ہے اس سے میں راضی اور خوش ہو گیا جو کام دین ہے یا جو بات دین ہے وہ قرآن مجید میں حدیث پاک میں اور پھر تفصیلات کے ساتھ فقہ میں موجود ہے اسے لکھ دیا گیا قوم کے درمیان ایک بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے اسے الویدہ کہتے ہیں اس الویدہ کی کیا حقیقت ہے صحیح لفظ ہے الوداع الیف لام وعو دال الیف عین الوداع اس کے معنی ہے رخصت ہونے کے رخصت کرنے کے اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے رمضان ختم ہو رہا ہے رمضان جا رہا ہے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں بھی بار بار یہ مہینہ آیا اور اس مہینے کا آخری جمعہ آیا لیکن آپ علیہ السلام نے آخری جمعہ کو ایسا نہیں کیا اور نہ ہی ایسا بیان کیا کہ آخری جمعہ یہ الوداع ہے اور اس میں یہ خدوا پڑھنا چاہیے اور اس میں یوں رونا دھونا اور افسوس کرنا چاہیے ایسا کچھ آپ علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام نے بیان فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد فقہائی کرام نے بیان فرمایا کہیں کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس جمعہ کو سواب زیادہ ملے گا یا اس جمعہ کو فلا فلا کام اور کرنے ہوں گے یا اس جمعہ کو خطبہ جو دیا جائے گا اس کا خطبہ الگ ہوگا ایسا کہیں کچھ نہیں لکھا ہوا اس لیے یہ کام یہ عمل یہ سمجھنا کہ آخری جمعہ کا سواب زیادہ ہوتا ہے یا یہ کہ آخری جمعہ میں الوداعی خطبہ ہونا چاہیے یہ بدعات میں شمار کیا جائے گا بدعات کل بدعات ضلالہ بدعات جو ہے وہ گمراہی شرعی بدعات اسطلاحی بدعات جو ہے وہ گمراہی وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو قیفیت تاری ہوئی ہو کسی پر حال تاری ہوا ہو اس کو افسوس اور رنج ہوا ہو کہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک اور مقدس مہینہ جس میں عمل کا ثواب نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس کا غم ان کے اوپر ہو گیا ہو اور اس غم میں کسی جمعہ کو خطبہ دے دیا ہو یا اس غم میں کچھ رونا دھونا ہو گیا ہو اور لوگوں نے اس کی نقل اتارنے شروع کر دی ہو تو جس پر حال تاری ہو جائے غلبہ تاری ہو جائے وہ معذور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں سوال جواب نہ کریں گے لیکن اس کی اتباع اور اس کی پہری بھی نہیں کی جاتی اگر ایسا کچھ ہوتا کہ رمضان کا آخر جمعہ الوداعی جمعہ ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا اور اس میں الوداعی خطبہ پڑھا جائے گا تو اسے رسول پاک علیہ السلام بیان فرما دیتے یا اس کے بعد صحابہ اکرام بیان فرما دیتے یا فقہ اکرام قرآن و حدیث میں ظور کر کے اسے بیان فرما دیتے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا اس سے یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ یہ سوچنا یہ سمجھنا یہ اعتقاد اور نظریہ رکھنا کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوگا اس میں ثواب زیادہ ملے گا وہ الوداعی جمعہ ہوگا اس میں الوداعی خطبہ پڑھا جائے گا یہ بدعات اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی کی سج پوچھئے تو آخری جمعہ یا رمضان کے آخری دن یہ غم کے نہیں ہوتے بلکہ خوشی کے ہوتے کیسے خوشی کے ہوتے ہیں ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت ملے گی روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت روزانہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو بے حد خوشی ہوتی ہے بڑی راحت اور بڑی لذت بڑا سکون ملتا ہے کہ ایک روزہ مکمل ہو گیا دو روزے مکمل ہو گئے تین روزے مکمل ہو گئے اور پھر دن بھر بھوک پیاس کی شدت کے بعد جب کھانا اور پانی ملتا ہے تو دل بھی شکر ادا کرتا ہے اور زبان بھی شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اور عجیب و غریب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور پھر جب عید کا دن آتا ہے انتیس روزے یا تیس روزے مکمل ہو جاتے ہیں اس وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں کہ ایک مہینے کے روزے مکمل ہو گئے اور ایک ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے ایک بہت بڑا نیکی کا کام تھا جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے پورا کر لیا اس پر بے حد خوشی ہوتی ہے تو ایک خوشی تو یہ ہے کہ جو آخری افطار ہم کریں گے آج کی آخری افطار کہ ایک ماہ کے روزے اللہ کی فضل سے گرمی کی شدت کے باوجود مکمل ہو گئے اور دوسری خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے جنت میں ملاقات اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اس لیے کی خالق اور مالک اور اللہ رب العزت جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں ہم کو رزق دینے والے ہیں جب ملاقات ہوگی زیارت ہوگی من کان یرجو لقاء ربی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے جو امید رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ نیک عمال کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کسی کے ہمیں آپ جائیے مہمان بن کر وہ آپ سے ملاقات نہ کرے کھانا دے دے پانی بھی دے دے بیٹھنے کا انتظام کر دے ایسی کولر کا انتظام کر دے بہت کچھ کر دے لیکن ملاقات کا وقت نہ دے تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ دوبارہ نہ آئیں گے کھانا تو ہمارے گھر میں بھی تھا رہنے کی جگہ ہمارے گھر میں بھی ہم کھانا کھانے تھوڑی آئے تھے ہم تو ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو کچھ نعمتیں دیں گے رہنے کی جگہ کھانے پینے کا سامان اور تفریحات کی چیزیں وہ سب اصل نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائیں تو جنت کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے اور ساری نعمتیں اور سارے انعامات پھیکے پڑ جائیں گے تو روزے دار کو یہ خوشی یقینی طور پر نصیب ہوگی تو یہ ایسا موقع ہے کہ اب ایک ذمہ داری کو روزے دار پورا کرنے والا ہے یہ خوشی کا موقع ہے کہ وہ عظیم و شان موقع آ رہا ہے جس وقت خوشی نصیب ہو تو یہ رنج و غم کا موقع نہیں ہے یہ خوشی کا موقع ہے دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری لینے کی ہر ایک کو فکر ہوتی انعام لینے کی ہر ایک کو فکر ہوتی اور چاہت ہوتی ایک ماہ کا قیمتی مہینہ مبارک مہینہ اور قیمتی روزہ مشقت والا روزہ پورا کرنے کے بعد ہر ایک کو انتظار ہے کہ اب وہ دن آئے جس دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے جس دن بدلہ ملا کرتا ہے مزدوری ملا کرتی ہے وہ عید کا دن ہے اس دن کا سب کو انتظار رہتا ہے اور سب سے بڑا بدلہ جو اللہ تعالی آتا فرماتے ہیں وہ مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں وہ معافی کا اعلان فرماتے ہیں کہ جاؤ روزہ داروں کو ہم نے معاف کر دیا تو یہ تو بڑا تیمتی موقع آ رہا ہے یہ رنج و غم کا موقع نہیں ہے تو خوشی کا موقع ہے اگر کسی کو واقعی رنج و غم ہو تو اس کا حل یہ ہے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ وہ تلاوت میں نفل میں اور تصویحات میں اور درود پاک میں گزارے ایسا تو نظر نہیں آتا بناوٹی طور پر مصنوعی طور پر خطوے میں یہ پڑھ لینا الوداعو الوداعو یا شہر رمضان اب تو رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے بڑا رنج و غم ہے یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں ظاہری چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق یہ خوشی کا موقع تو آج کی کفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الوداعو الوداعو یا شہر رمضان یہ خطبہ تیار کیا گیا ہے گڑھا گیا ہے یہ بدعات میں سے ہے یہ سمجھنا یہ آخری رمضان یہ سمجھنا کی رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے اور اس کی الگ حیثیت ہے یہ بدعات میں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنت و شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں بدعات سے محفوظ فرمائیں اور رمضان المبارک کا روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائیں اور عید کے دن جو انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ سب ہم لوگوں کو عطا فرمائیں وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين